نیو یوک شہر میں ہوم ہیلتھ کیئر سکیم کی دھوکہ دہی میں ملوث آٹھ افراد پر فرد جرم آیت کر دی گئی یہ افراد مبینہ طور پر اٹھ سٹھ ملین ڈالر کے فراڈ میں شامل تھے جب برکلن میں واقع دو سوشل ایڈرل ڈے کیئر اور ایک ہوم ہیلتھ کیئر مالیاتی ادارے کے ذریعے کیا گیا یہ ادارے مبینہ طور پر رشوت دے کر میڈیکیٹ سے رقم وصول کر رہے تھے جبکہ خدمات فراہم نہیں کی جا رہی تھی یہ اسکیم تقریباً دوہزار سترہ سے جاری تھی اور اس کا مقصد میڈیکیٹ پروگرام کو فرد کے ذریعے دھوکہ دینا تھا کیم میں حصہ لینے والے افراد رشوت اور غیقانونی ادائیگیوں کے ذریعے میڈیکیٹ کے وصول کنندگان کو سوشل ایڈل ڈے کیئرز میں بھیجتے اور اس کے بدلے میں بڑی رقمات وصول کرتے تھے ملزمان زکیہ خان اور احسان اجاز دونوں برکلن میں واقع ہیپی فیملی سوشل ایڈل ڈے کیئر اور فیملی سوشل ایڈل ڈے کیئر کے مالکان ہیں جن کے ساتھ رسپونسبل کیرنگ اسٹافنگ بھی شامل تھی جو میڈیکیٹ کے کنزیومر ڈائریکٹڈ پرسنل اسسٹنٹ کے تحت کام کرتی تھی ایلین اینٹاو اومن حمدی اور منال واسے مبینہ طور پر میڈیکیٹ وصول کنندگان کو ان مراکز میں بھیجنے کے لیے غیقانونی ادائیگیاں کرتے تھے جبکہ ان خدمات کو میڈیکیٹ کے نام پر فائل کیا جاتا تھا لیکن حقیقت میں کوئی خدمت فراہم نہیں کی جاتی تھی انصر ابباسی اور امران حاشمی ان مراکز کے منجر تھے اور اس اسکیم کو چلانے میں شامل تھے رشبت کی رقم کے لیندین کے لیے انہوں نے کاروباری ادارے قائم کیے اور اس کے ذریعے دھوکہ دہی سے حاصل کی گئی رقم کو چھپانے کی کوشش کی ایک اور شکایت کے تحت زیر تفتیش سیما میمن پر بھی اس اسکیم میں شامل ہونے کا الزام ہے جسٹس ڈپارٹمنٹ کی جاری کردہ رپورٹ کے مطابق اگر ملزمان پر آئید الزامات ثابت ہو جاتے ہیں بیس سال تک کی قید کی سزا ہو سکتی ہے امران حاشمی پر دس سال سیما میمن اور منال واصف پر دس سال تک کی قید کی سزا ہو سکتی ہے یہ اسکیم میڈیکیٹ کے پیسے کو دھوکہ دہی کے ذریعے حاصل کرنے کا ایک طویل سلسلہ تھا جس میں لاکھوں ڈالر غیر قانونی طریقوں سے کمائے گئے ملزمان پر فرد جرم آئید ہونے کے بعد انہیں عدالت میں پیش کیا جائے گا جہاں انہیں اپنے دفاع کا موقع ملے گا